بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں حاجی امداد صاحب حاجی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کتنے جرمن لے کر آئے ہیں اور بریڈز تو مجھے خیر ماشاء اللہ کافی زیادہ نظر آ رہی ہیں یہاں پر ہر کوالٹی کی بچریوں ہوتی ہیں چاہے وہ اسٹیلین میں ہو جرسی میں ہو باقی تفصیل لیتے ہیں حاجی صاحب سے اسلام علیکم چاہے ہاتھ سب ٹھیک ہیں کہ یہ اللہ کا شکریہ ہے کتنا سر آج کیسا شوق کروارے ہیں دوستوں کو کچھ پچھیں دے کر آئے ہیں بھائی مچھڑیاں ہمارے پاس کڑی ہیں نو نو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہانچ کی علاقات آئے گی چین کی علاقات و میں دو لاتے بنا رہے ہیں دو لاتے ہیں جی ایک بڑی بچ نہیں ہے وہ سنگل لگا ہے راپتہ پر بھی مزید جو بھی رسکاونٹ ہو سکتا ہے وہ ہوگا دوستوں کو فون نمبر بتائیے گا دیرو تین سو پورا ساٹھ بانوے نو سو پندرہ ساٹھ بانوے نو سو پندرہ یہی کنال کا نمبر ہے یہی ورسپ کا نمبر ہے دوستو اسی نمبر پر آپ نے رابطہ کرنا ہے یہ مہربانی کیجئے گا اکثر دوست بلکہ بہت سارے دوست میرے نمبر پر رابطہ کرتے ہیں آپ کو چاہیے کہ جو نمبر سکرین پر لکھا ہوا ہے اسی نمبر پر رابطہ کریں باقی بریڈز کی جو کوالٹی ہے ماشاءاللہ اے ون ہے آپ دوست ویڈیو انجوائے کریں گے چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پچیس فروری کی ڈیٹ ہے اور ہفتے کا خوبصورت دن ہے ریان ڈیری فارم پر حاجی امداد صاحب کے پاس ماشاءاللہ خوبصورت کوالٹی کی ٹوٹل پانچ بچنیوں کی لاٹ یہ میں ایک دفعہ آپ کو سارے جانور تسلی سے چیک کروا دوں اس کے بعد جناب آپ کو ان کے گلے وغیرہ یہ بھی چیک کرواتے ہیں تاکہ جو دوست یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ نیچے سے تھنوں میں پوری ہیں یا نہیں ہیں وہ بھی آپ کو تسلی کرواتے ہیں تو جناب یہ تھوڑا سا ایک ایک کر کے مجھے ان کے گلے وغیرہ جو ہے نا وہ تسلی کروا دیں یہ ماشاءاللہ جی یہ بلکل جی کلیر ہو گیا بلکل کلیر ہو گیا آگے چلتے ہیں یہ دوسرے نمبر کی اس بچنی کو بھی آپ چیک کریں یہ کلیر ہے جناب ماشاءاللہ کالے تھنوں کے اندر اور تیسے نمبر پر یہ بڑے قد والی ہائٹ والی بریڈ یہ جناب بالکل ماشاءاللہ کلیر چاروں تھن اور بڑے مناسر فاصلے پر یہ یہ جہ کے جناب تسلی کریں اور آخری نمبر پر یہ تھوڑی سی جناب اس کے بھی ٹانگیں کھولیں تاکہ یہ ذرا صحیح دوستوں کو یہ اب ماشاءاللہ جناب بات کی سمجھ جائی دوستو ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ دوستوں کو تسلی سے سارے جانور چیک کروائے جائیں اور آپ کو بریڈ کے مطلق مکمل ملومات دی جائیں باقی ہم حری صاحب سے پوچھیں گے حری صاحب ٹوٹل پانچ بچڑی ہیں ماشاءاللہ کون کون سی نسلیں ہیں جی دوستوں کو تھوڑا آئیڈیا دے دیں کیونکہ ہمیں تو نظر آ رہی ہیں اور جو سمجھنے والے ہیں ان کو بھی بتا لگ رہا ہے ویسے تو اسٹیلین بھی نظر آ رہی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے مطلب یہ چیک کریں ماشاءاللہ ریڈ فریزن سٹائل کی فریزن مجود ہے اسٹیلین مجود ہے ٹھیک ہے دیسی بھی ہیں ماشاءاللہ دیکھیں جناب یہ جو چیزیں ہیں جی آپ کے سامنے ان کا سٹرکچر پورا ہے اور کوالٹی میں ماشاءاللہ زبدست ہیں یہ بیک سائیڈ سے آپ کو پٹھے وغیرہ بھی چیک کروائے گئے ہیں اچھا کہ یہ ٹوٹل ہے پانچ بچڑیوں کی لارڈ کلر سکیم آپ دیکھ لیں اور ایج ہم حری صاحب سے پوچھیں گے کہ حری صاحب ان کی عمر تقریباً اندازن کتنی ہے حری صاحب تقریباً کتنا عمر ہے جی ان کا اے سر جی بارہ مہینے تیرہ مہینے دیا ہے اچھا بارہ سے تیرہ مہینے بارہ سے تیرہ مہینے کے قریب قریب جناب ان کی ایج ہے دوستو جب بھی آپ بچڑی خریدیں کوشش کریں جو آپ کے علاقے کا مقامی ڈاکٹر ہے اس سے رابطہ کریں اور اس کے بعد جناب آپ ان کو انسیمنیٹ کروائیں لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر مت جائیں کہ جی بچڑی بڑی ہوگی ہے جی اب اس کو سیمنیٹ کروائیں نہیں ایسا نہیں کرنا جو ڈاکٹر آپ کو مشورہ دے گا کہ یہ ٹائم ہے اور جو وہ مطلب ہے سیمن رکھنا چاہے آپ کے انپوٹ بھی یقیناً اس کے اندر ہوتی ہے لیکن ڈاکٹر آپ کو آپ کے علاقے کے حساب سے پراپر مشورہ دیتا ہے تو آپ نے اس کی بات کو ویلیو دینی ہے یہ چیک کریں ماشاءاللہ بلکل ایکٹیو چست اور نسل ذات کی پوری پانچ بچڑیاں آپ کو چلا پھر آ کر اس لیے چیک کروائی جا رہی ہیں کہ آپ دوستوں کو تسلی ہو جائے کیونکہ تسلی ہوگی تو زہری بات ہے آپ کا ذہن بنے گا یہ ماشاءاللہ یہ چیک کریں جناب یہ بڑی خوبصورت اور ایکٹیو بچڑی باقی ان کے جو ٹیگز وغیرہ ہیں وہ بھی میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں مثلا یہ اب ساری بچڑیوں کا فیس ہی دوسری طرف ہو گیا ہے یہ سامنے جناب سات سو سینٹیس یہ یہ ٹیگ نمبر سیون تھری سیون یہ آپ کے سامنے ہے اور اس کے بعد یہ ٹیگ نمبر زیرو فائیو ٹو یہ بھی آپ تسلی سے چیک کریں باقی ایک بچڑی جناب اس طرف پانی پینے میں مشغول ہے اور یہ کوالٹی زیرو فائیو فور ٹیگ نمبر پنک نوز کے اندر ٹیگ نمبر چوون جناب اور اسی طرح یہ سات سو سینٹیس بھی آپ کے سامنے ہے باقی حریص صاحب سے جناب ان کے ریٹ لے لیتے ہیں حریص صاحب ٹوٹل پانچ بچڑیوں کی لاٹے جی اور کوئی ریٹ ایسا معقول کیجئے گا دوستوں کے سامنے کہ بس جو بندہ ویڈیو دیکھے تو وہ کہے جی میں نے تو یہی لینی ہے سر جی محکول ریٹ جڑا نا بچڑی نہ لو بلکل معقول ہے پائی بچڑی ہے جس بائی نے پسند آ رہی ہے نا ایک لاکھ دس ہزار حریص صاحب چیزیں تو بے شک کوالٹی والی ہیں کوئی شک نہیں ہے لیکن یوٹیوب پر بہت سے لوگ کام کرے ہیں کمپیٹیشن بڑا سخت ہے چھوڑی سی دوستوں کے ساتھ پیار محبت کریں تاکہ جو بھائی ویڈیو دیکھے لاکھ والا ہنسہ جو ہے نا جی یہ لوگوں کو ڈرا دیتا ہے تو لاکھ والی بات سے تھوڑا سا نیچے آئیں تاکہ بھائی جو ہے نا وہ انٹرسٹ چو کریں نہیں جی لیکن پیار محبت کریں کوئی دوستوں کے ساتھ جانور کوئی شک نہیں اچھے ہیں خوبصورت ہے ایک لاکھ پانچ ہزار میں ہو جائیں گے ایک لاکھ پانچ ہزار ہر سب کی لاکھ سے نیچے نہیں کام بنتا کوئی لاکھ سے نیچے والی بات ہو چلیں جناب حاجی صاحب نے ریٹ لگا دیا ہے باقی جو بھی پیار محبت آپ ان سے کروا سکتے ہیں وہ آپ نے کروانی ہے ویڈیو میں کال پر آپ نے ان سے رابطہ کرنا ہے چلیں جناب اگلی لاٹ دوسری لاٹ آپ کو چیک کروائیں گے یہ ہے جی چھوٹی لاٹ جو پہلے لاٹ آپ نے چیک کی ہے یہ قد میں اور سٹرکچر میں باڈی کنیشن سکور میں یہ بچڑیاں ان بچڑیوں سے کمپیریٹیوی چھوٹی ہیں میں آپ کو ان کی فیس بیوٹی بھی چیک کرواتا ہوں لیکن پہلے آپ دوستوں کو ان کے گلے شلے چیک کروا دیں تاکہ تسلیح ہو جائے اور یہ جناب یہ اس موقعے سا ہم فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن اس موقعے کا فائدہ اٹھایا نہیں جائے گا یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ ماشاءاللہ چیک کریں جناب چاروں تھان کوئی ساتھ بچہ شچا نہیں ہے اور اس کے بعد جناب یہ بچڑی اس کی بھی آپ کو تسلیح کروا دیں یہ چیک کریں یہ دوستوں کو فرحہ ساندھیرہ ہے لیکن بارالبات کیمرہ جو ہے وہ فوکس کرے گا یہ ماشاءاللہ جی یہ تین بچڑیاں ہیں پہلی لاٹ سے یہ بچڑیاں چھوٹی ہیں لیکن دوستوں یہ اس کے اندر ماشاءاللہ جرسی بھی نظر آ رہی ہیں اور جانور اچھے بادامی کلر کے اندر دو بچڑیاں ماشاءاللہ اچھے سٹرکچر میں ہیں یہ درمیان والی جو ہے یہ تھوڑی سی اگر ان کے ساتھ کمپیر کیا جائے تو تھوڑی چھوٹی ہے بارالا جی تین بچڑیوں کی لاٹ ہے ایک اچھا پیکیج آج آپ کو دیکھنے کو ملے گا ہاری صاحب سے ہم نے پہلے بھی رسٹورٹ کروانے کے کوشش کی ہے اب بھی کوشش کریں گے ہر صاحب تین بچڑیوں کی لاٹ ہے جی بھائی تین بچڑیوں کیا گا کئی سالیں نا دی ڈیمانڈ کی جائے ایک نا دی لیڈی عمر ہے نا نو تو دس مہینے عمر ہر صاحب ہے جب پہلی بھی لاٹ دیکھئے ایسی اس کا ذکر نہیں کیتا انہیں جب کوئی دندی بچڑی تھی کونی سالیں کھیلیاں 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 کلیر ہو گیا نائنٹی دے ہی سامنال ہر صاحب اونا دی ڈیمانڈ تسی لائیے ایک لاکھ پانچ اے اونا کل تھوڑیاں چھوٹیاں نے کوئی ریٹ مناسب کرو سار جدنی پیار محبت کوئی شک نہیں ہر جانور دیاں اپنی کوالٹیز ہون دیاں جانور جانور کو مختلف ہون دے حساب کتاب ڈیفرنٹ ہون دے لیکن دوستہ نے زہری گالے اس ریٹ تے چیز منگنی کونی ہے گی لینی کونی ہے گی جس ریٹ تے تسی ریٹ لارے ہو جتنی پیار محبت دوستہ نہ کر سکتے ہو زہری گالے اسی تو انہوں دی فیوریچ بولنے ہیں توڑا بھی فیدہ ہوئے توڑا بھی نقصان نہ ہوئے لیکن جدہ خریدار نے اوہی اپنی طرفوں مطلب میں مطمئن ہو جانے دی اسی مناسب ریٹ تے چیز خریدی ہے اے چیک کرو جناب ماشاءاللہ بلکل بلیک بیوٹی اس کے بعد جرسی بھی تو نظر آئیے ساریاں بچیاں ماشاءاللہ ایکٹیو نے ہیلڈی نے بلکل چارو شروع نے دے اے ماشاءاللہ جی تسلیہ کار لو زبدست چیز ماشاءاللہ جی اے اے دیکھو کوالٹی ہے تو سامنے نے ہر صاحب کوئی ریٹ اس پیار محبت کرو سار اگر صاحب جی پچاسی ہزار سامنے والدے فائنل پچاسی لو جی ہر صاحب نے پانچ ہزار پی دی جناب دسکاؤنٹ کیتی ہے دوستان نے سامنے ریائت کیتی ہے برحال مزید تسی فون کار سکتی ہو جتنی مزید دسکاؤنٹ ہو سکتی ہے کرنگے لیکن زہری گالے ریٹ چیز ہے نا جی اے منی اچ بھی آپ ہو گئے نے جانور لب دے کونی ہے گئے شاٹ نے تے جانور جناب بلکل اے میں نا دے ٹیگز نمبر بھی چیک کروانا اگر نظر آن کیونکہ کھلا ہے جانور جنرل جی انہوں پھڑنا اے ٹیگ نمبر نائنٹی نائن ماشاءاللہ جی نانوے ٹیگ نمبر ایک اچھی لمبائی دے بیچ کیونکہ حلی چھوٹی ہے جیچے باقی سینگ شنگ کونی ہے گئے اس سے علاوہ جناب اے باقی بچگیاں اے بھی چیک کرو پچاسی ہزار پی دے حساب نل اے لارتون مل سکتی ہے حلیت اسی ویڈیو پوری دیکھنی ہے ایک ہون بھی لارتون چیک کروانا جو بھائی یہ چاہتے ہیں کہ ان کو بڑے سائز کی بچڑی ملے اور وہ اپنے پاس بچڑی رکھنا نہیں چاہتے یعنی اس کے اوپر مزید وقت یا ٹائم نہیں لگانا چاہتے ان کے لیے ریان ڈیری فارم پر یہ ایک بریڈ ماشاءاللہ پوری کی پوری گائے ہے ہائٹ آپ چیک کر لیں یہ سامنے جو پول لگے ہوئے ہیں وہاں سے آپ کو اس کی ہائٹ کا اندازہ ہوگا باقی اس کے یہ جو گلے شلے ہیں یہ جناب جانور نے ہمیں موقع تو پروائیڈ کیا تھا لیکن مس ہو گیا ہے یہاں سے یہ آپ آپ ماشاءاللہ یہ جناب چار کے چار تھان مناسب فاصلے پر اور اس کی ساتھ جی عمر کا اندازہ ہے کتنی ایج ہے اس کی سولہ مینے سولہ مینے کنفرم ماشاءاللہ یہ چیک کریں جناب فریم میں اور جانور بڑا ویٹ شیپ اور ماشاءاللہ کوالٹی بہت اچھی ہے اور بیک سائیڈ سے پٹھا بڑا جاندار اور بلکل لیڈی فار انسیمنیشن ہے اس طرح کے اور اس عمر کے جانور کو آپ ڈاکٹر کی مدد سے اس کی ایڈوائیس لے کر کسی بھی وقت انسیمنیشن کروا سکتے ہیں ان کو کوئی ایشو نہیں ہے اوپر سے بلکل تاپ آف دی لائن فلیٹ اور بڑی زبدست بلینڈنگ ہے باقی اس کو بیٹا پانی پھینے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میں دوستوں کو جزرائے اس کے گلے پھر چیک کروا دوں اس موقع سے پھر اٹھاتے ہیں ہر صاحب کیا ڈیمانڈ ہے صاحب بلکل بلکل جی خالی وچھی ہے اچھا جی دس دنہ نے بیچنا ریڈی ہونا ہے دس دن دن لگا ہے بلکل یہ وچھینا تیار ہے بلکل ریڈی بلکل یہ دس دنہ بعد نہیں جی یہ تو کام آسان ہو گیا جو بھائی اپنے پاس فارم پر وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اتنا سیٹ اپ نہیں آئے کہ ہم ان کو چار چار تین تین مہینے رکھیں ہمیں تیار بچری چاہیے تو یہ ان کے لیے وہ چیز ہے جو آگے یعنی اگلے ایک سال کے اندر گائے بنے گی اور گائے بھی بڑی ہیوی ویٹ بنے گی کیونکہ جانور کا سٹرکچر آپ کو سائز بتا رہے کہ جانور ماشاء اللہ بلکل پرفیکٹ ویٹ کے اندر ہے سر جی ڈیمانڈ کریں بسم اللہ کریں دو لکھ بھی تھوڑی یہ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے لیکن جس بھائی نے پساندہ ایک لکھ پینٹ ایک لکھ پینٹ دہی ساملال لو جی حضی صاحب نے اس دی ڈیمانڈ کی تھی ایک لکھ پینٹ دہی ساملال باقی میں حضی صاحب نے جب ٹریک ریکارڈ ہون تک چیک کیتے ہیں وہ اے ہے کہ پانہ زار کل تلے چھوڑ دے نہیں آگئے پھر ہون میں ریٹ تو نو آپ ہی لا دیں نا جناب ایک لکھ پینٹ تو ایک لکھ سخت نہیں ساملال اے بچھی تو نو مل سکتی ہے ہر سب میں پانہ زار چھڑے نے ٹھیک چھڑ دیتنے کوئی نہیں مسئلہ